حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا بڑا کرزہ چڑھ گیا اس پہ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں دونوں باتیں ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمائے تو میرے اوپر وہ کرزہ چڑھ گیا ہے تو میربانی فرمائے وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے اندر لے گئے بار سے دروازہ بڑا عالا تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چار پائی بھی کوئی نہیں دی خجور کی چٹانیاں بچھی میتی خجور کی چھال کی اور وہ بھی پھٹی ہوئی فرماتے ہیں صدی اللہ صدیق اکبر نے مٹھا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤ کہ بتائیے فرمانے لگے تین دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا خجور کے اوپر گزارہ کر لیتا ہوں میں آج کا لعلات میرے ٹھیک نہیں ہے لگا جی پھر میں کیا کروں تو آپ فرمانے لگے تو عثمان گنی کے پاس جاؤ کس کے پاس شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخابت شروع ہوتی ہے تیری سوچ وہاں تو جو سوچتے ہیں نا اتنے ملیں گے تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخابت شروع ہوتی ہے تو جا کہنے لگا جی آپ کا نام لو فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجیا ہے فرمایا ضرورت ہے صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صل اللہ علیہ اتنا بتانا کہ مسلمان و مصطفیٰ کا غلام بس اور کسی اضافے کی ضرورت ہے کہا جی وہ دلیل مانگیں گے فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں داس روپے دینا اور ایک سو بات سنانا پکیر کو وہ ٹک تو نہیں نا داس روپے اور سو قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم کوشی کر جا تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی ٹھولنے کی اور کرودنے کی یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑی ہیں صویرے اٹھتا ہے کہ نہیں تو تیرا کیا حال ہوگا تو ٹٹولتا پھرتا ہے داس روپے دینے کے لیے حضرت عثمان گھنی کی عادت نہیں وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان گھنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہتے ہیں اوہ یار تم لوگ شہد کے اندر دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو خرچہ تھڑا کم کرو اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا ایک چیز کھالو کو بمار ہو دو دو چیزیں استعمال کرتے ہو کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور اس قسم کے کئی بات چاہتا تھا عثمان گھنی کے ساتھ ہوئے وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے اور مجھے کئی ہزار دیرم چاہیے دینار چاہیے یہ مجھے دے دے گا فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے بار آئے میں دروازے پہ تھا آتے کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں کہتے ہیں وہ علیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظہرہ تھا کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی آنے میں مجھے ڈیڑھ دو منٹ لگ گئے تو دروازے پہ کھڑا رہا مجھے معاف کر دینا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگیا تھا تجھے انتظار کرنا پڑا ذرا درگزر کرنا کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا جو اس وقت ان کا معال تھا حویلی کا ڈرائنگ روم کا جو بھی مجھے بٹھایا کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شیل ڈال کے وہ لائے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جگڑا کر رہے تھے مجھے پلایا اس کے بعد خجوروں کا حضبہ آگیا کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو میرے لیے تین تین آگئی ہیں تین تین آگئی ہیں عجیب شخص ہے کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا تھا ابو بکر نے بتایا ہے کہتے ہیں کھلا پلا کے پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں آخری آخری حضرت عثمانِ گھنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا کہتے ہیں میں نے کہا دی میں مسلمان ہوں ملک شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مکروز ہو گیا میرے اوپر کرزہ ہے مجھے کچھ پیسوں کی آ جاتے ہیں فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اوٹ کے اوپر لدہ ہوا سامان لے کے کس کے اوپر اوٹ کے اوپر کہتا ہے مجھے تین ہزار اشرفیوں کی ضرورت تھی میں نے بتایا نہیں تین ہزار چاہیے اوٹ آیا تو حضرت عثمانِ گھنی کہنے لگے اس اوٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیئے کھانا بھی رکھوا دیئے اور چھزار شرفیاں بھی رکھوا دیئے تو پیدل آیا ہے تو اب اوٹ لے کے جا کہتے ہیں میں نے کہا حضور اوٹ واپس کون کرنے آئے گا کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیئے ہی نہیں تو توفہ ہے تو لے جا کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈ تھا اور مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے اطاف فرمایا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آسو آگئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے مجھے معاف کیجئے گا میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شاید پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیئے ہیں اس لیے نہیں دیئے کہ میری اولادیں موت مستی کرتی پھرے میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی لوکری کروں صل اللہ علیہ یہ سخابت کا حال فرماتے ہیں میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے فرماتے ہیں میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ جزاک اللہ آپ کی میربانی تو مسکر آکے فرمانے لگے میرا شکریہ دانا کر ابو بکر صدیق کا کر میرا شکریہ دانا کر شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے جرستہ دکھایا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا ہے نا تفصیلات میں نہ جاؤ یہ شان سخابت تفصیلات میں نے کہا